مجھے تو اپنی پاڑ گی ہے نا میں اپنے عمل کو دیکھوں نا اس کو میں کیا کہتا ہوں میں دیکھوں میں کتنا حق ادا کر رہوں اپنی سیٹ کا اپنی ڈیوٹی کا جب تم ناب طول میں کمی کرو گے تو مہنگائی کا عذاب اللہ تم پر مسلط کر دے گا ظالم حکمران مسلط ہوں گے کساد بداری ہوگی نوٹ لے لے کر گھومو گے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرِّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوْ وَإِنْ يُرِدْكَ بِخَيْدٍ فَلَا رَا عَدَّ لِفَضْلِهِ يُصِيبُ بِهِ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ دو دی کو بولو گے بھائی کتنے خالص کتنے دائے گا ہے اوکے گا جی ہوئے پائی جان توڑنا ایک سو چالی دا خالص ملے گا جی کتنی دلیری ہے اس کی ویسے لینا ہے اس کو کیا بولا ہے اس کو ڈاکو کو کیوں قتل کا حکم ہے اور چور کے آت کارڈنگ کا کیوں حکم ہے سوچا کبھی چوری تو وہ بھی کر رہا ہے مال تو وہ بھی چھین رہا ہے ڈاکو دلیری سے ڈگھا مارتا ہے چور رات کو آتا ہے چھپ کے یہ ڈاکو ہیں دلیری سے ڈاکا باج رہا ہے وہ کہہ رہا ہے جی کہ سلفی صاحب ایک سو تیر پیدا خالص رہا ہے تیگت اسی دیکھ لوں یہ کہندے ہیں نویدہ میں تو انصیدہ دے دا ہوں گا یہ ڈاکو ہیں یہ ڈاکا اس کو بولتے ہیں گناہ اور تشہیر کے ساتھ دیکھیں نا اللہ کے نبی کا فرمان ہے نا کہ گناہ کر کے اس کی تشہیر نہ کیا کرو اللہ سے معافی مانگا کرو کیوں گواہ بناتے ہو میں جو پردہ ڈھار رہا ہوں تو اس کو کیوں اپنے آپ کو کھول رہا ہے آج جمہنج کر کے آیا ہے دکاندار دوسرے دکاندار کو بتاتا ہے دیکھ اے باوہ نہیں ہے ایسی میں نے کہندہ جی میں ریٹائیڈ ہو یہاں تو صحیح مال دے نا میں دکان پانی ہے پینڈیچ میں نے پینڈ میں دکان ڈالنی ہے تو میں بھی حضرت دوں نا پرانا خدہامی اس پہ سودا سارا چکا دیتا ہے وہ تو لے گیا اس کی ساری زندگی کمائی تھی نا وہ وہ حلال کمانا چاہتا تھا نا تو بجمائش اس کو دکھا داد بتا رہا تھا دیکھئے کس نا ہوں ہاں کردھا ہے میں بھی مانڈ زتیا اللہ اکبر قبیرہ تو اس کو تو اللہ دے دے گا انشاءاللہ اس کو نہیں رکھے گا اس کے بڑے ذرائیں ہیں آتا کرنے کے وہ بڑے ذرائیں ہیں بہت ایسی چیز اس کے پاس ہوگی جس کو اللہ اتنی قیمت میں کر دے گا کہ اس کی نسلیں صدر جائیں گے کوئی ایسا اس کا مسئلہ لیکن تیرہ بیڑا گھرک ہو جائے گا پھر وہ کبھا کے تو گیا پیسے آگے گیا تو بیڑی دیلاتے ٹوٹی رہی پپو کوٹھے دیگیا آیا ہے نا پھر ڈاکٹر نے اسٹیمیٹ لگایا کہ اتنے پیسے یہ تین لاکھ تو اتنے لاکھ کی تو چیزیں آئیں گے یہ پلیٹے آئیں گے یہ آئے گا اس کے باوجود دی سب لنگڑا لنگڑا زخم نہیں بھر رہا یہ تین سال ہو گئی آپریشن ہوئے ہوئے پیپ آ رہی ہے سلفی صاحب ڈاکٹروں کو سمجھ نہیں آ رہی ڈاکٹروں سمجھ کدھ رہے گی اس نے تو کام کی تا تو پیسہ لتا زخم ٹھیک کرنے والا تو وہ ہے وہ تو جانتا ہے کہ یہ تم نے پیسے کون سے لگائے ہیں اس پر وہ جانتا ہے اس کو دیکھو نا اگر آپ نے تو جرسیم کش دعائیں پہلے سپریٹ مارتے ہیں کہ جرسیم نہ اندر چلے جائیں ہے نا یہ انجیکشن لگاؤ کہ ہی جرسیم نہ اندر چلے جائیں تو بیجنے والا جرسیموں کا کون مالک جرسیم کا مالک کون ہے کرونا کا مالک کون ہے بچ سکتے اس کو جب تک نہ بچائے تھا ابھی دیکھا نا ٹیلر تم نے تو قیامت والے دین ہر فرد کو اپنی پڑھی ہوگی نا اس نے تھوڑا سا بتایا نا کہ پہ گئی یہ قیامت کا منظر ہے نا ایک ٹیلر ہے نا میرے لیے کہ بنددہ پتر بند سلفی میں ہر چیز پہ قادر ہوں نچائے نہیں اس نے کان پکڑائی نہیں سارے ہندے ساری سوپر طاقتہ دے سب نوٹاں والے ہندے تک غریب باندھے ہے نا تو اب بھی میں نہ سمجھوں اب بھی میں نہ سمجھوں ویسے لوگوں سے پردہ نہیں کرنا اللہ نے خامن سے پردہ کرا دیا بیٹے سے پردہ کرا رہی ہے مو ڈھام لیا اللہ کی بات نہیں ماننی جب اللہ کی بات کو سلفی سے میں تھے بڑا دل کردہ پردہ کرندے پر سار اکدہ میرا اے نقابہ اندھے نا مو ہوتے تھے میرا سار اکدہ پندہ اللہ اکبر انتے تین توتے لائے نہیں ہوتے چوبی کینٹے لائے ستی ہیں بیٹھی ہیں بزارج پھر نہیں ہیں ان کیونی سار اکدہ ہی افسوس لوگ اللہ کے خوف سے گناہ نہیں چھوڑتے بیماری کے خوف سے حلال بھی چھوڑ دیتے ہیں اللہ مجھے آپ سب کو عمل کی توفیق اطاف فرمائے اللہ ہم سب کی کمیے کو تہیئے ماں فرمائے اے اللہ ہمارے دلوں کو صاف کر دے نفاق سے اے اللہ ہمارے عمل کو ریا سے پاک کر دے اے اللہ ہماری زبانوں کو جھوڑ سے پاک کر دے اے اللہ ہماری آنکھوں کو خیانت سے پاک کر دے ربنا حبلنا من اضواجنا و ذریعتنا کرتان یونی وجعلنا للمتقین امامہ اے اللہ ہماری بیویوں کو ہمارے اولادوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے آئے تو اولاد کو دیکھتا ہوں تب جلتا ہوں بیوی کو دیکھتا ہوں ان کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے ہمیں متقیوں کا امام بنا دے ہم متقی کون ہیں جو ڈرنے والے ہیں اللہ تعالی ہم سے راضی ہو جا ہمیں معاف فرما دے اللہ جو تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہا ہمیں بھی عطا فرمائے اے اللہ جس سے انہوں نے پناہ مانگی اللہ ہمیں بھی اس سے پناہ دے اے اللہ ہمیں سب کی پریشانییں دور فرما اے اللہ ہمیں سچا پک کا مسلمان بنا دے نبی کا مطی بنا دے نبی کا تابدار بنا دے اپنا تابدار بنا دے یا رب العالمین خرافات بدداد شرک سے ہمیں دور فرما ہماری الادوں کو محفوظ فرما دے اے اللہ حرص و لالش سے بچا اے اللہ جو کسی کا حق ہے اگر ہم نے مارا ہوئے اللہ اس کو ادا کر خوف سے وہ حق ادا کر دوں ورنہ میرے بھائی قیامت والے دن بھی اللہ ہر چیز پہ قدرت رکھتا ہے پھر بھی اکیے گا یہ معاف کرے گا تو میں معاف کروں گا اس کو کوئی پوچھنے والا ہے پھر بھی اس نے اصول بنایا تیرا باپ اس نے قتل کیا دنیا میں دیکھتے ہو تجھے کہا تو اس کا بدلہ نہیں لے سکتا ریاست لے گی پھر کہا ہاں اب اس کی گردن اتارنے لگے ہیں اللہ نے تجھے تین اختیار دیئے ہیں اس کا خون بہا لے لے بدلہ لے یا اس کو معاف کر دیں تجھے اختیار ہے قاضی کہتے ہیں نا جب یہ گردن اتارنے آتے ہیں تو وہاں کیا ہوتا ہے وہاں کیا ہوتا ہے وہاں وہ لحکین بھی ہوتے ہیں وہ بھی جاتا ہے مولوی صاحب بھی جاتے ہیں قاضی بھی جاتا ہے ان کے لحکین کو بولتا ہے دیکھو اس بندے نے قتل کیا ہے تیرے باپ کو مارا ہے ٹھیک ہے اس کو ہم نے اللہ کے حکم پورا کرنے کے لیے اس کو سنا دیا ہے ابھی اس کی گردن اتر جائے گی لیکن تجھے اللہ نے اختیار دیا ہے تو اس کو پیسے لے لے یا معاف کر دے جیسے ہی تیرے حکم پہ بیٹھا ہے یہ جلاد پکڑا ہوا تلوار والکم وہ کہتا ہے وہ کہتا ہے معاف کر دے وہ کہتا ہے نہیں اس کی گردن اتر جائے گردن اتر جائے گی یہ تیرے اختیار تو نے تیرا حق کچھنے مارا تو یہ خالی گردن کے لیے نہیں ہے پیسے کے لیے بھی ہے میں تیرے پاس آیا ہوں اللہ کا باستہ ہے تیرے بسم میں ہے اور میرا کام بھی جائز ہے اللہ کا باستہ ہے اس کا کر دے تیری پتہ نہیں کتنی مسیرتیں دور ہو جائیں گی یہ تجھے دعائیں دے گا کہ تم کہنا بابا یہ کیلہ ہیں یہ تے غلط ٹیپ ہویا ہے جا وہ دیکھ وہ کیسے آیا ہے اس کے کپڑے دیکھ اس کا انداد دیکھ اس کی عمر دیکھ موسم دیکھ اور تو کر سکتا ہے کہ اے کا زیڈ ڈال سکتا ہے پھینک نا اس کو یہ نا کہا پھر باہر وہ بیٹھا ہوا ہے تیرا چیلا چمچہ حرام خور اگر نے کہا بابا جی کام نہیں آیا تسریہ نے پیسے دو میں کروا لنا کیسا ہے یہ لے کر جائے گا اپنی امی کو کھلائے گا بیٹے کو بیٹی کو بیوی کو کھلائے گا یہ پھر دیکھنا تیرا انجام کیا ہوتا ہے پھر یہ بھی ایک تو اللہ کی پکڑ پھر دوسرا رشتہ داروں میں تیری لڑائی کرا دے گا وہ شیطان کیونکہ وہ حرام ہے نا اب تو ایسے بدبخت کے پاس جائے گا جو تجھے کہے گا تیری ماسی نے تیرے جادو کیتا ہے تاں تیری بڑی بیمار ہوئی تیری گڑی لگ دی پیجے نا بہار بار کہ تیرے فلانے نے جادو کیتا ہے اب اور دشمنی اور بیماری میں کہتا ہوں اس صاحب اس سے زیادہ عذیت ہوتی ہے جب اس کے عزیز و قارب اس سے بچھڑتے ہیں جو جیسا بھی ہو جب بھائی پاس وہ سلام نہ کرے منہ دیو نہ چھوڑ جاتا ہے سب پیسہ پتہ نہیں کی ساری دنیا نے مو موڑ لیتا ہے سوچنا درہا اپنی فلم تو چلا نا درہا فلم پوری پیچھے لے کر جا پھر اس کو سلو موشن میں چلا تیرا دیٹیکٹر ہے نا دیٹیکٹر وہ تجھے بتائے گا یہ ہے یہ یہ کیا تھا تُو نے ایک سائل آیا تھا تیرے پاس تُو نے اس کی فائل اٹھا کو در پھائیں کی پھینکی تھی نہیں بابا بیس ادار ہونگے تو پھیڑ کر آنگا کام اس کا کام ہوا یا نہیں ہوا وہ دوسرے کی پاس یا تُو نے اس پر ایسے مارک لکس دیئے کہ تیرا کوئی کر چیئرمین بھی کر نہیں سکتا کچھ اللہ کی قسم پل پل پر وہ تجھے بدعا دے گا تیری نسلیں پر باد ہو جائیں گی پھر تجھے کوئی دھوئی نہیں ملے گی اسی سیڑ سے اللہ تجھے ایسا ذلیل کرے گا کہ تجھے کوئی دھوئی نہیں ملے گی کوئی تجھے پناہ نہیں ملے گی ملے گی